بسم اللہ الرحمن الرحیم عزا کا کیا معنی ہے جب اور جب نہیں اور کس کا معنی ہوتا ہے واؤ کا واؤ تو ہے نہیں سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے عزا سے تو عزا کا معنی عزا سماع جب آسمان آگے ہے ان فطرت ملا کر پڑھیں گے تو عزا سماع فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا ان فطرت کا معنی پھٹ جائے گا تو سورت کا کیا نام ہے سورت ال نہیں سورت الانفطار سورت کا کیا نام ہے ہاں تو انفطار کا کیا معنی ہوا پھٹنا انفطار کا معنی پھٹنا اور یہاں ان فطرت پھٹ جائے گا عزا کی وجہ سے عزا سماع ان فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا دوسری بات اچھا کب پھٹے گا آسمان قیامت کے دن اسی وجہ سے ایک حدیث مبارکہ پہلے سن لیں جام ترمزی میں مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے انہیں صورتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے قیامت کے منظر کو جو بندہ ارادہ کرتا ہے چاہتا ہے کہ میں قیامت کو دیکھوں اور اپنی آنکھوں سے دیکھوں تو وہ قرآن مجید کی تین صورتوں کو پڑے گوئے کہ اس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے ایک اس سے پہلے والی صورت ادھا سما ادھا شمس و قویرت جب آسمان کو لپیٹ لیا جائے گا وہ صورت اور ایک یہ صورت الانفطار ادھا سما انفطارت کہ جب آسمان پھٹ جائے گا اور تیسری صورت اس کے بعد والی جو آپ نے پہلے پڑ چکے ہیں وہ کونسی ہے نہیں دیکھو کونسی ہے متعفیفین کے بعد انشکاق ادھا سما انشکت اس کا کیا معنی کیا تھا پھٹ جائے گا وہی معنی ہے اس کا یعنی تینوں صورتوں کے اندر قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں قیامت کا منظر تو تینوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بند ہیں تین صورتوں کو پڑے ایسے سمجھے کہ قیامت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو ایک یہ صورت ہے ان میں سے ایک پہلے پڑ چکے ہیں آپ دوسری یہ ہے اور ایک اس سے بعد پہلے والی جو ہے نا صورت جو ابھی ہم نے پڑنی ہے ادھا سما انفطارت جب آسمان پھٹ جائے گا تو کب پھٹے گئے یہ قیامت کے دن ترجمہ کرو پہلے پڑے ہوئے الفاظ بدلیں معنی وہ یہ قوقب ستارے کو کہتے ہیں نا قواقب اس کی جمع ہے جب ستارے انتصارت بکھر جائیں گے اور جب ستارے بکھر جائیں گے نمبر چار وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت اور جب دریا وَإِذَا الْبِحَارُ اور جب دریا جو ہیں فُجِّرَت پھار دیے جائیں گے بہ پڑیں گے اُبل پڑیں گے لیکن پھار دیے جائیں گے معنی بہتر ہے یہ سارے معنی یعنی ان کے پانی بہنے لگے گا ایک جگہ پہ جمع ہو جائے گا سارا ان کو آگ لگ جائے گی دریا اُبل پڑیں گے دریا پھٹ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت اور جب دریا فُجِّرَت پھار دیے جائیں گے یاد رہے گا معنی چار چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا دوبارہ دیکھیں جی آسمان کے بارے میں وہ بھی پھٹ جائے گا ستاروں کے بارے میں کہ وہ بکھر جائیں گے نمبر تین دریاوں کے بارے میں کہ ان کو پھار دیے جائے گا چوتھے نمبر پر قبروں کی بات ہے تین آپ نے پڑھ لیں چوتھی دیکھیں وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَت اور جب قبروں کو ہاں جی اکھار دیا جائے گا یا پھر شک کر دیا جائے گا یعنی پھارا جائے گا ان کو جو کچھ ان کے اندر ہے باہر نکال لیا جائے گا کیا ہے قبروں کے اندر مردے ہیں انسان ہیں ان کو اللہ تعالی زندہ کر لے گا جب قبروں کو شک کیا جائے گا قبروں کو پھارا جائے گا کھولا جائے گا اکھاڑا جائے گا اکھیڑا جائے گا یہ الفاظ ہیں کتنی چیزیں ہو گئیں چار آسمان ستارے دریا قبریں سب کچھ جو ہے یہ الاد الادہ ہو جائے گا جب یہ چیزیں ہو جائیں گی نا آسمان پھٹ جائے گا ستارے بکھر جائیں گے دریا جو ہیں بہ پڑیں گے اور قبریں جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی سب کچھ باہر نکل آئے گا علمت نفس ما قدمت و اخرت پھر انسان سمجھ جائے گا جان لے گا جو آگے بیجا جو پیچھے بیجا جو اگلے پچھلے عمال سارے کی ہیں سارے پھر آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے کہ میں نے کیا کیا علمت جان لے گا ایسے مونس کسی کہا ہے نفس ان کی وجہ سے علمت جان لے گی نفس ان ہر جان علمت نفس ان ہر جان جان لے گی جان سے مراد یہ ہے یہ نا انسان ہی ہے تو ہر انسان جان لے گا یا ہر نفس ہر جان پہچان لے گی جان لے گی کیا چیز ما قدمت جو اس نے آگے بیجا و اخرت اور جو اس نے پیچھے چھوڑا یعنی اگلے پچھلے عمال جو پہلے بیج چکا جو بعد میں کیے سب کچھ سامنے آ جائے گا علمت نفس ان ما قدمت و اخرت ہر نفس یا ہر جان ہر شخص جان لے گا ما قدمت و اخرت جو اس نے آگے بیجا اور جو پیچھے چھوڑا اچھا یہ باتیں بیان کر کے پھر اللہ تعالی انسان سے مخاطب ہوئے ہیں مجھے اور آپ کو اللہ تعالی نے آواز دی ہے یا ایوہ الانسان مانا کریں تو انسان میں ہم ہیں یا نہیں یہ سارے باتیں یوں سمجھے اللہ نے ہمیں کہیں ہیں اور یقیناً کہیں بھی ہیں اس میں شک بھی کوئی نہیں یہ کہنے کے بعد اب انسان کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو سوچے کہ اللہ مجھے کہہ رہا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان ما غر راکہ بربی کل کریم ما غر راکہ کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں رکھا ہے کس چیز نے تجھ کو دھوکا دیا ما کس چیز نے غر راکہ غر راکہ اس کا کیا معنی ہے دھوکا دیا تجھ کو ما غر راکہ تجھ کو دھوکا کس چیز نے دیا کس چیز کے بارے میں آیت کا اگلی حیثہ دیکھیں بربی کل کریم تیرے رب کریم کے بارے میں بی ربی کل کریم ربی کا تیرا رب ہو گیا کریم کا معنی کریم تیرے رب کریم کے بارے میں عزت والے رب کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکا دیا یعنی ابھی کفر کیے ہوئے ہیں اسلام نہیں قبول کرتا اللہ کے دین کی طرف نہیں آتا یہ چیزیں دیکھ لو پھر ہوگا تو اس وقت کیا بنے گا ہر چیز جان لے گی اے انسان پھر بھی تو اللہ تعالیٰ سے دھوکے میں ہی ہے کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈال دیا ہے سمجھا رہی ہے بات کی بھئی یا ایوہ الانسان اے انسان ماغر رکا کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں رکھا بی ربی کل کریم تیرے رب کریم کے بارے میں یا اپنے رب کریم کے بارے میں دونوں باتیں درست ہیں اپنے رب کے بارے میں تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے کس چیز نے دھوکہ دے دیا پھر آگے اللہ تعالیٰ کی وہ بیان ہوئی ہیں کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے تو اللہ کے لئے کیا کرتا ہے اللہ جس نے خلاقا کا مانا کریں پورا مانا نہیں کیا آپ نے کا کا مانا نہیں ہوا ہاں تجھ کو جس نے پیدا کیا تجھے یا تجھ کو اللہ جس نے تجھے پیدا کیا فسوا کا پس تجھے درست کیا فعدل کا پھر برابر کیا بلکل مناسب ٹھیک ٹھیک بنایا فسوا کا فعدلک اس کا یعنی معنی سمجھنا ہو نا مزید فسوا کا فعدلک ٹھیک ٹھیک بنایا برابر بنایا درست بنایا اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ کیوں بھئی کوئی مثال دے سکتے ہیں ہاں نہیں یہ جو پرڑی کی جو رضا ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ یقینا اچھا لگنا ہی نہیں تھا دیکھو نا ایک بندے کا ناک ہے جس جگہ پہ یہ لگا ہوا ہے خوبصورت تو ادھر ہی لگتا ہے ہر بندے کا اللہ تعالیٰ ایسی لگاتا ہے اللہ نہ کرے کسی کا ناک یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے بعض دفعہ وہ نہیں ٹھیک ہوتا تو کیا وہ انسان خوبصورت لگتا ہے تو اللہ کا احسان ہے نا کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہر چیز کو ٹھیک بنایا دو ہاتھ ہیں دونوں برابر ہیں کے نہیں دونوں برابر ہیں کوئی اور بنایا تو اس کو خرابی کر سکتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں برابر دونوں انگلیاں جو برابر ہر چیز برابر ہے دنیا کا کوئی کاریگر بھی اٹھے کوئی چیز بنانا شروع کر دے لازمی فرق آ جاتا ہے حالانکہ وہی چیز اس نے پہلے بنایا یہ دوبارہ بھی وہی بنا رہا ہے کوئی نہ کوئی انیس بیس کا فرق ضرور آئے گا یہ انسان کی کاریگری ہے نا لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو بالکل مناسب برابر ہر چیز دونوں آنکھیں دونوں برابر ہیں دونوں ہاتھ برابر ہیں دونوں پاؤں برابر ہیں پھر جو انگلی ایک ہاتھ کی ہے وہ دوسرے کی اسی طرح برابر ہیں کوئی فرق ذرا برابر نہیں ہے جسم کی آزاد دو ٹانگیں ہیں برابر ہیں ایک چھوٹی ہوتی ہے ایک بڑی ہوتی تو کیا بنتا بازو ہیں دونوں وہ دیکھ لیں پوری باڑی پہ غور کر لیں فصوہ کا فعدہ لکھ کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ اللہ تو وہ ہے جس نے تجھ کو پیدا بھی کیا فصوہ کا تجھ کو درست بھی کیا فعدہ لکھا اور تجھ کو برابر بھی کیا درست اور برابر غلط نہیں بنایا فی ای سورت ماشا ارکبک فی ای سورت جس سورت میں فی ای سورت پھر جونسی سورت جس سورت میں ماشا ارکبک تجھ کو جوڑ دیا فی ای سورت پھر جس سورت میں ماشا ارکبک اس نے چاہا فی ای سورت ماشا جس سورت میں اس نے چاہا رکبک رکبک جوڑ دیا اس نے کا تجھ کو اب آگے رکنے کے لئے آیت آگئی ہے وقف کے لئے رکبک کہ اس نے جوڑ دیا تجھ کو پھر جس سورت میں چاہا تجھ کو جوڑ دیا دیکھو نا ایک ایک چیز بنا کر پھر جس طرح اللہ نے چاہا پسند کیا اس طرح بندے کو جوڑ دیا یہ موجودہ شکل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اسی لئے اس نے چاہا اس طرح جوڑ دیا کہ اللہ ہرگز نہیں اے انسان جو تم شروع کر رہا ہے نا کہاں بھی یہ غلط ہے تیرے حقیقت یہ جو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ ہرگز نہیں بل تکذبون بدین آپ کی غلطی یہ ہے انسان بل بلکہ تکذبون مانا کرو ہاں تم جٹلاتے ہو بدین جزا کو مالک یوم الدین پڑھا تھا نا تم تو جزا کو جٹلاتے ہو قیامت کے دن کو جٹلاتے ہو اصل وجہ یہ ہے کل انشاءاللہ یہ بلکل آسان صورت ہے ساری آخر تک اگر آج سے اس کا کل مکمل کر دیں گے ایک صورت کل مکمل ہو جائے گی آپ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں توجہ فرمائیں اِذَ السَّمَاءُن فَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَ الْقَوَاكِبُن تَصَرَتْ اور جب ستارے مانا کرو انتصارت بکھر جائیں گے وَإِذَ الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب دریا پھار دیے جائیں گے وَإِذَ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی عالمت جان لے گا نفس ہر شخص یا ہر نفس ہر جان مَا قَدَّمَتْ جو اس نے آگے بیجا وَاخَرَتْ جو پیچھے بیجا یا ایوہ الانسان مَا غَرَّقَ کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا بِرَبِّكَ الْقَرِيم اپنے ربِ کریم کے بارے میں الَّذِي خَلَقَقَ جس نے تجھ کو پیدا کیا الَّذِي خَلَقَقَ جس نے تجھ کو پیدا کیا فَسَوَّاقَ ہاں جی پھر اس نے درست کیا تجھ کو فَعَدَلَقَ برابر بنایا تجھ کو فِي اَيِّ سُورَةٍ مَا شَا عَرَقَبَك پھر جس سورت میں چاہا اس نے تجھ کو جوڑ دیا رَقَب جوڑ دیا قَلَّا بَلْ تُقَذِبُونَ بِدِّين ہاں تم جھٹلاتے ہو جزا کے دن کو تم جزا کو جھٹلاتے ہو اس بارے میں جو بھی حدیث سنائی ہے وہ بھی ذرا دہرالیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمزی کی حدیث کہ جو بندہ اپنی آنکھوں سے قیامت کو دیکھنا چاہے وہ قرآن کی کتنی صورتیں پڑھے تین صورتیں اِذَسْ شَمْسُ قُوِّرَت نمبر دو اِذَسْ سَمَا اُن فَطَرَت نمبر تین اِذَسْ سَمَا اُن شَقْت یہ تین صورتیں پڑھ لے تو قیامت کا منظر اس کے بالکل آنکھوں کے سامنے ہوگا یہ جس طرح بیان ہوا ہوگا ایسے ہی قیامت والے دینی یہ پہلی چاہ رہے تو تھوڑا سا بندہ تصور میں جائے نا کہ جب آسمان پھٹ جائے گا بنے گا کیا بندے گا ستارے سارے ٹوٹ جائیں گے بکھر جائیں گے نظام ہی سارا درم برم ہو جائے گا ختم ہر چیز پانی کو آگ ہی جب لگ جانی ہے پانی حالانکہ آگ کو بجھاتا ہے دریاں کو آگ لگ جائے گی خوبل پڑیں گے سارے ہر چیز ملے میٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عامال کرنے کی توفیق عطا فرم